اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں ٹھیک ہیں تو بچوں آج ہمارے مضمون ہے اردو جماعت آٹمی موضوع ہے ہماری تاریخ ہم نے کل پڑھا آج بچوں ہمیں اس کے سوالات کرنے ہیں تو بچوں سب سے پہلا سوال ہے آپ دیکھیں گے کہ نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تیوار کیسے منائی جاتے ہیں کہ بچوں نظم کے مطابق جو ہم نے نظم میں پڑھا تو ہندوستان ملک میں یہ مختلف تیوار کیسے منائی جاتے ہیں تو دیکھو بچوں نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تیوار ملدل کر تحسب کے بغیر تحسب کے بغیر دھونڈے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹے ہوئے مناتے ہیں کہ جو ہم نے بچوں نظم میں پڑھا اس کے مطابق ہندوستان میں جو تیوار ہیں یہ ملدل کے منائی جاتے ہیں اس میں بلکل کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تحسب نہیں ہے بلکہ خوشی خوشی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تیوار مناتے ہیں اور اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے بیج میں بانٹے ہیں تو دوسرا کوئس ہے بچوں اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے کہ ایک جگہ ایک شاعر میں نظم میں لکھا تھا اس میں کہ اجنبی ہاتھ ان سے کیا مراد ہے تو بچوں اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد ہے انگریزی دور حکومت کہ وہ دور جب انگریزوں کا دور حکومت تھا ہندوستان میں اجنبی ہاتھوں سے یہ مراد ہے تو ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا ہے اور ایک سوال ہے بچوں کہ ہماری جو تاریخ تھی ہماری ملک کی تاریخ تھی اس کو کس طرح بدل دیا گیا ہے لوگوں کے دل میں تحصب نفرت اداورڈال کر چالاک سیاست نے ہماری تاریخ کو بدل دیا ہے کہ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان نے اپنی چالاک سیاست حکومت کرو کی پاسی اپنائی لوگوں کے دل میں تحصب نفرت اور اداورڈال کر چالاک سیاست میں ہماری تاریخ کو بدل دیا تھا تو بچوں پر سوال ہے ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے ہمارے ملک کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے یعنی کہ ہمارے ملک کی تاریخ کیا کہتی ہے جو ہمارے ملک کی تاریخ تھی تو بچو ہمارے ملک کی تاریخ محبت رواداری وفا اخوت امن و آشتی اور اہن رہی ہے یعنی کہ ان چیزوں کا سبق دے لیے کہ آپس میں ہمیں محبت رکھنی ہے رواداری رکھنی ہے میل جو رکھنا ہے ایک دوسری کے ساتھ ملزل کے ان چیزوں کا سبق ہماری تاریخ ہمیں دے رہی ہے آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیا محسوس کر رہے ہیں کہ بچوں جب ہمیں انیس سو سنتالیس میں انگریزوں سے آزادی ملی تو اس کے بعد ہم خود کو کیا محسوس کر رہے ہیں بقول شائر شائر کے مطابق آزادی ملنے کے بعد ہم لوگ آزاد ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہمارے ذہن آزاد ہیں اور لوگ تحضب اور نفرت کے اندیروں سے نکل آئے ہیں کہ جو انفرنگی سیاست نے اجنبی سیاست نے ہمارے دلوں میں تحضب اور نفرت ڈالی ہوئی تھی آج اس تحضب اور نفرت کے اندھیروں سے ہم باہر نکل آئے ہیں تو بچوں شائر نے آخری بند میں اکتا کی پہچان بتائی اکتا کی پہچان بتائی ہے شائر نے آخری بند میں تو بچوں دیکھو شائر نے آخری بند میں اکتا کی پہچان لوگوں کی فکر و عمل یقین زمین اور وطن کا ایک ہونا بتایا شائر نے آخری بند میں یہ پہچان بتائی ہے کہ ہم ایک ہیں ہماری زمین ایک ہے ہمارا ملک ایک ہے تو یہ چیز اس نے اکتا کی ہم ایک ہیں یہ چیز اس نے بتائی ہے اپنے آخری شائر میں تو بچوں اس کے بعد ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ کچھ لفظ لکھے ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں جملوں میں استعمال جیسے اجھالی تو علم سے ہر طرف اجھالے پھیل جاتے ہیں یعنی کہ علم سے ہر طرف اجھالے ہی اجھالے پھیل جاتے ہیں یا اید دلوں میں اجھالے بڑھ دیتی ہے جو اید آتی ہے یہ انسان کے دلوں میں کیا کر دیتی ہے اجھالے بڑھ دیتی ہے پھر اجنبی یہ شہر میرے لیے اجنبی اجنبی کا مطلب ہے نیا کہ یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے پھر اجنبی کا دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں اجنبی پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ نئے آدمی پر جو انجان ہو اجنبی ہو اس پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے نفرت ہمیں برے کاموں سے نفرت کرنی چاہیے پھر چالاک وہ ایک بہت ہی چالاک لڑکی ہے اس کے بعد ہر چو وفا کتہ ایک وفادار جانوار ہے امن ہمیں اپنے ملک میں امن قیام کر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک میں امن قیام رکھنا چاہیے آزاد ہندوستان ایک آزاد ملک ہے پھر ہے بچوں ان لفظوں کی جمع لکھیں یہاں پہ واحد لکھے انہیں ان کی ہمیں جمع لکھنے ہیں جیسے تحمت تحمت واحد ہے اب اس کی جمع لکھنے ہیں تحمت فرنگی فرنگیوں فرنگی فرنگیوں فکر افقار عمل آمال جذبہ جذبات پھر یہ بچوں ہم نے واحد کی جمع لکھے تو آج اتنے ہی بچوں باقی انشاءاللہ ہم اس کا جو کچھ سوال رہے ہیں وہ کالے کریں گے